موسیقی 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 کمار درشن ہمیں آگے کیا پرابت ہوتا ہے کوئی بھی بیکتی اپنے ویچاروں کو کیسے شد کر سکتا ہے ایک مکھے پرشن ہے ہم اپنے ویچاروں کو جو پیدا ہو رہے ہمارے من میں انہیں ہم شد کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی بیکتی سوہم اپنے ویچاروں کو شد نہیں رکھ سکتا نہ کر سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے نہ ہی کسی بیکتی میں شد ویچار اتپن ہو سکتے ہیں کیونکہ پرمیشور کے وچن میں اتپدی کی پستک کے چھے ادھیایے کے پانچ پد میں ایسا لکھا ہے یعنی پرمیشور کا وچن میں یہ بتا رہا ہے اور یہ ستی ہے چھے ادھیایے کے پانچ پد میں لکھا وہاں یہہوہ نے دیکھا کہ منوشیوں کی برائی پلتھوی پر بڑھ گئی ہے اور ان کے من کے وچار میں جو کچھ اتپن ہوتا ہے وہ نردتر برائی ہوتا ہے اور اسی لیے چونکہ ہمارے پرتیق منوشی کے من میں جو وچار اتپن ہوتے ہیں پہلی چیز نردتر وچار اتپن ہوتے ہیں دوسری چیز کے نردتر برے وچار اتپن ہوتے ہیں اب دوسری بات ہم وچاروں کو لے کر یہاں پہ دیکھتے ہیں بھجن سہیتہ ایک سو انیس اندھیائے بھجن سہیتہ کے ایک سو انیس اندھیائے کے نو پد میں لکھا ہے جوان اپنی چال کو کس اپائے سے شد رکھے تیرے وچن کے انصار سادھان رہنے سے اس کا مطلب ہے کہ پرمیشن کے وچن کے انصار اگر ہم وچن پر فوکس کرتے رہے وچن سنتے رہے وچن لگاتار سنتے رہے وچن کو فوکس کریں تو ہمارے وچاروں میں کچھ حد تک شدتہ آ سکتی یا یوں کہہ لیجے کہ ہم اپنے وچاروں کو پرک سکتے ہیں پرگو یشیو مسیح نے سب سے ادھک زور منوشی کی من کی شدتہ پر دیا ہے کیونکہ من کی اشدی ہی سب پرکار کی سمسیوں کی جڑھیں من کی اشدی کا کارن منوشی کے من میں اتپن ہونے والے وچار ہوتے ہیں منوشی کا من ایسا ہے کہ پرتی دن من کو شدی کرن کی امشکتہ ہے تاکہ منوشی کا من سوست رہے تاکہ اس کا تن بھی سوست ہو اب پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ پرتی دن انتہ کرن اردھات من کو کیسے شد کیا جا سکتا ہے یہ سب سے مہتپون پرشن ہے یہ شاریرک گریاؤں دورہ سمبھاب نہیں ہے منوشی کا من کوئی شاریرک انگ بھی نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس دورہ اسے شد کیا جا سکے یعنی منوشی کا جو مائنڈ ہے جو من ہے وہ کوئی ایسا فیزیکل آرگن نہیں ہے شاریرک انگ نہیں ہے جس کو یعنی چکتسہ ویجیان کے دورہ بھی شدی کرن کیا جا سکے ایسا ہے نہیں اس لیے کیون ایک ہی طریقہ سمست مانوجاتی کے سامنے وکلک کے طور پر ہے جس کے دورہ منوشی کے وچار پرتی دن شد ہوتے رہیں تاکہ اس کا من شد رہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایکسچینج آف ہارٹس یعنی ہردے کا بدل جانا یعنی پرمیشور ہم منوشی کے ہردے کو بدل دے تو کیونکہ منوشی کے جو وچار اتپن ہوتے ہیں وہ ہردے کے انتہہ کرن میں ہوتے ہیں یعنی آتما میں ہوتے ہیں اور جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ منوشی کے ہردے ہی وہ اس تھان ہے جہاں وچار اتپن ہوتے ہیں اور تو تیک منوشی کا ہردے ایک سامان ہے اس لیے اس میں اتپن ہونے والے وچار بھی ایک سامان ہی ہیں چاہے وہ ویختی کسی بھی جاتی یا دھرم کا کیوں نہ ہو جب تک اشد وچار اتپن ہونے والی سمسیاں نہیں سماپت ہو سکتی ہے نہیں جب تک منوشی کا پرانا ہردے کے اس تھان پر نیا ہردے نہیں ہو جاتا ہے اس کے ہردے میں اشد وچار اتپن ہونے والی سمسیاں نہیں سماپت ہو سکتی ہے اور جب تک من شد نہیں ہو جاتا تب تک شاریرک سمسیہیں مجوشے کے جیون میں بنی رہتی ہیں جب کوئی ویقتی پربو یشو مسیح کی شرن لیتا ہے اردھات اس کو اپنا ادھار کرتا مان لیتا ہے یا گرہن کر لیتا ہے تو اس کے جیون میں پبتر آتما کے دوارہ جو سب سے پہلا کارے ہوتا ہے وہ اس کا ہردہ بدلا جانا اسی کو من کا خطنا بھی کہا جاتا ہے یہ کارے مانب دوارہ کیا جانے والا کارے نہیں ہیں یہ کارے کیون پبتر آتما دوارہ ہی سمباب ہے اور پبتر آتما کے دوارہ ہی ہوتا ہے جب کوئی ویقتی پبتر آتما سے پریپون ویقتی کے دوارہ پرمیشور کا بچن سنتا ہے تو اس کے جیون میں پبتر آتما کا کارے اس کے ہردے سے ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ جب منوشے سنتا ہے تو جو کچھ سنتا ہے وہ سیدھا اس کے ہردے میں جاتا ہے اور جب کوئی ویقتی کچھ پڑھتا ہے تو وہ سیدھا اس کے مائنڈ میں جاتا ہے اس لیے پرمیشور کا وچن سننا اتی آوشک ہے جس کے دوارہ کوئی بھی ویکتی وچن کو سنتا ہے تو آوشکتہ ہے کہ جس کے دوارہ وچن سن رہا ہے کیونکہ سننے سے ہی وشواس پیدا ہوتا ہے اس کا جیون اور چرطر کیسا ہے جس کے دوارہ آپ وچن سن رہے ہیں اس کا جیون اور چرطر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کے دوارہ وچن سن رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور سب سے مہتبونت بات یہ ہے کہ وہ ویکتی پویتر آتما کے انوimar جیون وجہتی کرنے والا ہے یا دھارمگ جیون جس میں سچائی جہاں دھارمگ جیون وجہتی کرنے والا ہے آدمگ جیون کا اردھ ہوتا ہے واسطہ parliamentary جیون جس میں سچائی ہو اور دھارمگ جیون یعنی دھارمگ کاریوں کو کرنے والا جیون ہوتا ہے کیونکہ پرہوی یشو مسیح کے انسار دو پرکار کی دھارمکتہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے منوشیوں کی دھارمکتہ اور پرمیشور کی دھارمکتہ righteousness of man and righteousness of God پرمیشور کی دھارمکتہ اور منوشی کی دھارمکتہ اور اگر آپ پرمیشور کی دھارمکتہ کو ابھی تک نہیں سمجھ پائیں جو وشواس سے شروع ہوتی ہے تو وہ وشواس کہاں سے آتا ہے جس سے پرمیشور کی دھارمکتہ کی شروعات ہوتی ہے وہ وشواس پویتر آتما سے پریلیت یکتی کے دوارا سو سمچار سننے سے پیدا ہوتا ہے اور اسی میں پویتر آتما کے دوارا وہ دھارمکتہ ہمارے ہردائے کو پریورتیت کرتی ہے یعنی ہمارا ہردائے بدلا جاتا ہے تھوڑی دل کیلئے ہم لوگ منن کریں گے اس بات میں کہ منوشیوں کی دھارمکتہ کو بھی دیکھیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد پرمیشور کی دھارمکتہ پہ چلیں گے ہم ان دونوں کا انتر دیکھیں گے منوشیوں کی دھارمکتہ جس کے وشے میں یشو مسیح جب اس بلکلی پر آئے انہوں نے اپنی سیوکائی کی شروعات منوشیوں کی دھارمکتہ کو لے کر ہی کی تھی اور وہ ہمیں کو متی رچے سوسمچار میں دیکھنے کو ملتی ہے متی رچے سوسمچار کے چھے ادھیائے میں اس پرکار سے یشو مسیح نے کہا ہر وشے پر اس نے منوشیوں کی دھارمکتہ کو لے کر بات کی ہے اور وہ اس پرکار سے ہے کہ چھٹے ادھیائے میں ہم دیکھتے ہیں پہلے پت سے دان کے وشے میں یشو مسیح کا ساب دھان رو تو منوشیوں کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو نہیں تو اپنے سوار کی پتہ سے کچھ بھی پھل نہ پاؤ گے اس لیے جب تو دان کرے تو اپنے آگز ترہی نہ بجوا جیسے کپٹی سباؤں اور گلیوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں اب یہاں پر یشو مسیح اپنا یعنی پرمیشور کی دھارمکتہ کی وشے میں بات کرتے ہوئے اور منوشیوں کے دھرم کے کاموں کے وشے میں بھی بات کر رہے ہیں کمپیر کر رہے ہیں میں تم سے سچ ست کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتیفت پا چکے پرند تو جب تو دان کرے تو تیرا دہینہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا باہ یا ہاتھ نہ جاننے پاہے تاکہ تیرا دان گپت رہے اور جب تیرا پیتا جو گپت میں دیکھتا تجھے پرتیفت دے گا اس کے بعد پراتھنا پہ اس نے بولا کہ جب تو پراتھنا کرے تو کپٹیوں کے سامان نہ ہو کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آراد نالیوں میں اور ساکھوں کے مورو پر کھڑے ہو کر پراتھنا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو پراتھنا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پراتھنا کرنا اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پراتھنا اگر کھلے میں نہیں کی تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ ہم پراتھنا کرتے ہیں یعنی وہ پراتھنا کو ایک دکھاوی کے روپ میں لیتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتیفن پا جھوکے پرنتو یا منوشیوں کی دھارمکتہ وہ بتا رہا ہے کہ کس پرکار منوشی پراتھنا کس پرکار کرنا پسند کرتا پرنتو جب تو پراتھنا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دوار بند کر کے اپنے پتا سے جو گفت میں ہے پراتھنا کرتا تب تیرا پتا جو گفت میں دیکھتا تجھے پتیفل دے گا دوسری بات پراتھنا کو لے کر اس نے کہیں کہ پراتھنا کرتے سمیں آنے جاتیوں کے سمان بگ بگ نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے سے ان کی سنی جائے گی اس لیے ان کے سمان نہ بنو کیونکہ تمہارا پتا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری کیا آوشکتہ ہیں تو اس پرکار سے یہشو مسیح نے ہر وشہ پر اگر آپ نئے نیم کو چھے ادھیائے کو بھی دیکھیں گے پانچ ادھیائے کو بھی دیکھیں گے اپواس کے وشہ میں بھی اس نے بولا اور سورگی دھن کے وشہ میں بولا شریر کی جوتی پرمیشور کا دھن دوسروں پر دوش لگانا یہ سب باتیں اس نے یہاں پر بولی لیکن سب سے مکہ بات یہ ہے کہ وہ منوشیوں کی دھرمیتہ کے وشہ میں سب سے ادھیک بولا لوکرچی سو سمچار کے اٹھارہ ادھیائے میں آئیں گے لوکرچی سو سمچار اس کے اٹھارہ ادھیائے میں تاکہ ہم اور آپ پربو یشیو مسیح کی باتوں کو سمجھیں اور آج کے یوں میں ہم ان لوگوں کو پہچانے جو دھرم کی سیوک ہیں نہ کی آتمک پویتر آتما کے انسار کارے کر رہے ہیں بلکہ وہ دھرمک کریاؤں کو بڑھا رہے ہیں وہ مسیح کی سامرت میں نہیں کام کر رہے ہیں لوکرچی سو سمچار آٹھ اٹھارہ دیائے کا نو پت سے دیکھیں گے یہاں پر لکھا فریسی اور چنگی لینے والے کا درشتان اس نے ان سے جو اپنے اوپر گھروسہ رکھتے تھے کہ ہم دھرمی ہیں اور دوسروں کو تجھ جانتے تھے یہ درشتان کا اس کو بولتے ہیں فریسیوں کا جو وہاں تھا وہ کس پرکار کا تھا ان کی سوچ کے انسار دو منوشیں مندر میں پراتھنا کرنے کے لیے گئے ایک فریسی تھا اور دوسرا چنگی لینے والا فریسی کھڑا ہو کر اپنے من میں یوں پراتھنا کرنے لگا یہ پرمیشور میں تیرا دھنیباد کرتا ہوں کہ میں دوسرے منوشیوں کے سامان اندھیر کرنے والا انیائی اور بیابیچاری نہیں اور نہ اس چنگی لینے والے کے سامان ہوں میں سبتہ میں دو بار اپواس رکھتا ہوں میں اپنی سب کمائی کا دشوان انش بھی دیتا ہوں پرنتو چنگی لینے والے نے دور کھڑے ہو کر سورکی اور آنکھیں اٹھانا بھی نہ چاہا برن اپنی چھاتی پیٹ کر گا یہ پرمیشور مجھ پاکی پت رہا تھا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ دوسرا نہیں پرنتو یہی منوشی دھرمی ٹھہرایا جا کر اپنے گھر گیا کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے ہیں اور بڑا بنا کے رکھتے ہیں اور ان کے چاروں اور ان کے جو چیلے ہوتے ہیں ان کے فالوئرز ہوتے ہیں وہ ان کو اونچائی پر اٹھائے رکھتے ہیں اور ییشو مسیح کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ ییشو مسیح اس پرکار کی انومتی کبھی نہیں دیتا تھا اس کا کارن تھا کہ وہ پرمیشور کی آتما کے وش میں ہو کر جیون بیعتید کرتا تھا اور جو پویتر آتما چاہتا تھا وہ کرتا تھا نہ کہ لوگ جو چاہتے تھے وہ کرتا لیکن دھارمک لیڈر وہ ہی کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں اور جو پرمیشور چاہتا ہے ان باتوں کو اپنے جیون میں مہتو نہیں دیتے ہیں نیتی وچن کی پستک نیتی وچن کی پستک میں چلیں گے اور نیتی وچن کی پستک میں اس کا تیس ابھیائے اور اس کے باراکت کو دیکھیں گے نیتی وچن کی پستک تیس ابھیائے کا باراپت اور یہاں اس پرکار لکھا ایسے لوگ ہیں جو اپنی درشتی میں شدھ ہیں توبی ان کا mas dancing نہیں گیا ایسے لوگ ہیں جو اپنی درشتی میں تو بہت شد ہیں لیکن دکھا ہے توبیو ان کا محل دھویا نہیں گیا ایسے وقتی بننے سے اچھا ہے کہ ہم جو ہیں واسطہ میں پرمیشور ہمیں بہتر جانتا اندر لگا ہم باہر سے کیسے بھی کپڑے پہن رہے ہیں اور کیسا بھی روپ ارن کر لیں اور کیسے بھی کاری کرے لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے لیکن اگر ہمارا ہردہ ہے شد نہیں ہے ہمارے بیچار شد نہیں ہے تو پرمیشور سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے یشائے نبی کے پستک میں چلیں گے یہ فیرنسیکل ایٹیٹیوٹ کے وشہ میں کہ یہ فریشیوں جیسا سوہاو ہمارا نہیں ہونا چاہیے یہ دھارمک سوہاو جو ہے یہ فیرنسیکل نیچر کہلاتا ہے یہ دھارمک سوہاو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا آتمک سوہاو ہونا چاہیے یشائے نبی کے پستک کے چونسٹھ ادھیائے کے چار پت کو دیکھیں گے اور یہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے چونسٹھ ادھیائے کے چھے پت کو ہم تو سب کے سب اشد منوشکے سے ہیں اور ہمارے دھارم کے کام سب کے سب میلے چتھڑوں کے سامان ہیں ہم سب کے سب پتے کے سامان مرجھا جاتے ہیں اور ہمارے ادھارم کے کاموں نے ہمیں وائیو کے سامان اڑا دیا ہے ہمارے جو دھارم کے کام ہیں وہ سب میلے چتھڑے کے سامان ہیں پرمیشور کے سامانے ہم اس پرمیشور کے سامانے جس کی دھارمیتہ وشواس سے پرکٹ ہوتی ہے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو دھارمی نہیں ٹھہرا سکتے جو ہم کر کے لوگوں کے سامانے دھارمی ٹھہرتے ہیں مطی وچی سو سمچار کے چھے ادھیائے کے سات پد میں ابھی ہم نے جیسے پڑھا تھا پھر سی ایک بار دیکھیں گے چھے ادھیائے کے سات پد یہاں پر لکھا ہے پراتھ نہ کرتے سمیں اس لیے اتنی بھی پراتھنا نہ کرو اور کیون پراتھنا ہی نہ کرو پراتھنا سے زیادہ ضروری ہے پرمیشور کا وچن اسے سنو یشائے نبی کی پستک کے چھےالیس ادھیائے کے بارہ پد کو دیکھیں گے یشائے نبی کی پستک اس کا چھےالیس ادھیائے اور چھےالیس ادھیائے کا چھےالیس ادھیائے اور اس کے بارہ پد کو دیکھیں گے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے میں ہی نے پرتفی کو بنایا اور اس کے اوپر منشیوں کو سرجا ہے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے آکاش کو تانا اور اس کے سارے گھنوں کو آگیا دی ہے میں ہی نے اس پرش کو دھارمکتہ میں اُبھارا ہے اور میں اس کے سب مارگوں کو سیدھا کروں گا وہ میرے نگر کو پھر بسائے گا اور میرے بندیوں کو بنا دام یا بدلہ لیے چھوڑ دے گا سیناؤں کے یہ ہوئے کا یہی بچن ہے یہاں پر ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ منشیوں کو بنانے والا پرمیشور جس کا بچن ہم پڑھ رہے ہیں یہ پرمیشور ہی ہے جس کا بچن ہمارے پاس ہے اسی نے منشیوں کو بنایا اسی نے سرشتی کو بنایا اور سب کچھ اسی کا بنایا گوا ہے مرکوس رچسوس مچار اور اس کا سات ادھیائے دیکھیں گے مرکوس رچسوس مچار اس کا سات ادھیائے اور سات ادھائی کے مرکس سات ادھائی سات ادھائی اور اس کے سات ادھائی کا ایک پت سے پڑھیں گے تب فریشی اور کچھ شاستری جو یروشلیم سے آئے تھے اس کے پاس اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس کے کچھ چیلوں کو اشد ارثات بنا دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے دیکھا کیونکہ فریشی اور سب یہودی پوروجو کی پرمپرہ پر چلتے ہیں اور جب تک بھنی بھانتی ہاتھ نہیں دھو لیتے تب تک نہیں کھاتے اور بازار سے ہا کر جب تک اسلان نہیں کر لیتے تب تک نہیں کھاتے اور بہت سی انے باتیں ہیں جو ان کے پاس ماننے کے لیے پہنچائی گئی ہیں جیسے کٹورو اور لوٹو اور تاملے کے برطنوں کو دھونا مانجنا اس لیے ان فریشیوں اور شاستریوں نے اس سے پوچھا تیرے چیلے کیوں پوروجو کی پرمپرہوں پر نہیں چلتے اور بینہ دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں یعنی یشو مسیح نے ان سے کہا یشایہ نے تم کپٹیوں کے وشے میں بہت ٹھیک بھنکشوانی کی جیسا لکھا ہے یہ لوگ گھونٹوں سے تو میرا عذر کرتے ہیں پر ان کا من مجھ سے دور رہتا ہے یہ بیارت میری اپاس نہ کرتے ہیں کیونکہ منوشیوں کی آگیاں کو دھرموپ دیش کر کے سکھاتے ہیں کیونکہ تم پرمیشور کی آگیاں کو ڈال کر منوشیوں کی ریتیوں کو مانتے ہو اس نے ان سے کہا تم اپنی پرمپرہوں کو ماننے کے لیے پرمیشور کی آگیاں کیسی اچھی طرح ٹارے ٹال دیتے ہو کیونکہ موسیٰ نے کہا ہے اپنے پتہ اور اپنی ماتا کا آدھر کر اور جو کوئی ماتا اور پتہ کو برا کہے وہ اوش شمال ڈالا جائے پرانتو تم کہتے ہو کہ یدی کوئی اپنے پتہ یا ماتا سے کہے جو کچھ تجھے مجھ سے لاب پہنچ سکتا تھا وہ قربان ارثت سنکل پہنچوکا تو تم اس کو اس کے پتہ اور اس کی ماتا کی کچھ سیوہ کرنے نہیں دیتے اس پرکار تم اپنی پرمپرہوں سے جنہیں تم نے ٹھڑایا ہے پرمیشور کا وچن ٹال دیتے ہو اور ایسے ایسے بہت سے کام کرتے ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ آج لوگ دھرم کی پرمپرہوں کے دھارمک پرمپرہوں کو ہی نبھا رہے ہیں اور اسی کو دھارمکتہ سمجھ رہے ہیں جبکہ پرمیشور کی دھارمکتہ اس وشواس سے پیدا ہوتی ہے جو پویتر آتما کی دوارہ سو سمچار سننے سے منوشیوں کے ہردے میں اتپن ہوتا ہے کیونکہ وشواس سننے سے اتپن ہوتا ہے اور سننا مسیح کے دوارہ ہوتا ہے مسیح کے دوارہ جب کوئی وچن سنتا ہے تو اس کے ہردے میں وشواس پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہوئے وشواس کے دوارہ اس کے جیون میں پرمیشور کی دھارمکتہ کا آرم ہوتا ہے مطیر اچی سو سمچار تیئی سدھیائے میں چلیں گے یہاں پر یہشو مسیح بہت مہتپون باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو ابھی تک آتمک اور دھارمک میں انتر نہیں سمجھ میں آیا جس کا مطلب آپ کو ابھی تک یہشو مسیح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہشو مسیح نے تیئی سدھیائے مطیر اچی سو سمچار تیئی سدھیائے کے پہلے پت سے پڑھیں گے تب یہشو نے بھیڑ سے اور اپنے چیلوں سے کہا شاستری اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں اس لیے وہ تم سے جو کچھ کہیں وہ کرنا اور ماننا پرند تو ان کے سے کام مت کرنا کیونکہ وہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں وہ ایک ایسے بھاری بوجھ کو جن کو اٹھانا کٹھن ہے باندھ کر انہیں منوشیوں کے کندوں پر رکھتے ہیں سرکانہ نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کیلئے کرتے ہیں وہ اپنے تابیزوں کو چوڑا کرتے اور اپنے وستروں کی کورے بڑھاتے ہیں بھوج میں مکھے مکھے ستھان اور صبح میں مکھے مکھے آسن بازاروں میں نمشکار اور منوشیوں میں ربی کہلانا انہیں بھاتا ہے پرند تو تم ربی نہ کہلانا کیونکہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے اور تم سب بھائی ہو ییشو مسیح یہاں پر بہت زیادہ زور دے کر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب آپس میں بھائی ہو ہم مسیح میں بھائی بہن ہیں بھائی بھائی ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کہ پد نہیں اس نے منع کیا تھا کہ پد کا استعمال مت کرنا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحت میں سب سے زیادہ پد آ گئے ہیں اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے اور پرندوی پر کسی کو اپنا پتا نہ کہنا کیونکہ تمہارا ایک ہی پتا ہے جو سورگ میں ہیں اور سوامی بھی نہ کہلانا کیونکہ تمہارا ایک ہی سوامی عرصات مسیح سوامی ہمارا مسیح ہے ہمارا کوئی سوامی نہیں ہو سکتا اور کوئی پتا بھی نہیں ہو سکتا آتمک ریتی سے وہ بتا رہا تھا اور اس کا الٹا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر اتنے دھیر سارے آتمک پتا کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تو ہماری آتمک سمتان ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آتمک باپ ہے یہ بھی یشو مسیح کے انصار غلط ہے جو اس نے منع کیا تھا جو تم میں بڑا ہو وہ تمہارا سیوک بنے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا ساپ ساپ بولا گیا تھا اس کے بعد شاستیوں فریسیوں کے پاکھنڈ کی بھرسنا کی کس پرکار سے وہ باہری شریف شریف کے انصار وہ دھار میں گریائیں کرنا یہ ان کی خاصیت تھی ہیک اپنی شاستیوں فریسیوں تم پر ہائے تم منوشیوں کے لیے سورک کے راجع کا دوار بند کرتے ہو نہ تو سوائم ہی اس میں پرویش کرتے ہو نہ اس میں پرویش کرنے والوں کو پرویش کرنے دیتے ہو ہیک اپنی شاستیوں فریسیوں تم پر ہائے تم ودواؤں کے گھروں کو کھا جاتے ہو اور دکھانے کے لیے بڑی بڑی دیر تک پراتھنا کرتے رہتے ہو اس لیے تمہیں ادھیک دنڈ ملے گا پھیک اپنی شاستیوں فریسیوں تم پر ہائے تم ایک جل کو اپنے مت میں لانے کے لیے سارے جل اور تھل میں پھرتے ہو اور جب وہ مت میں آ جاتا تو اسے اپنے سے دونہ نار کیے بنا دیتے ہو ہے اندھے اگووں تم پر ہائے جو کہتے ہو کہ یدی کوئی مندر کی شپت کھائے تو کچھ نہیں پر ہائے تو یدی کوئی مندر کے سونے کی شابت سوگند کھائے تو اس سے بند جائے گا ہے مورکوں اور اندھوں کون بڑا ہے سونا یا وہ مندر جس سے سونا پویتر ہوتا ہے پھر کہتے ہو کہ یدی کوئی ویڈی کی شپت کھائے تو کچھ نہیں پر ہائے تو جو بھیٹ اس پر ہے یدی کوئی اس کی شپت کھائے تو بند جائے گا ہے اندھے ہے اندھوں کون بڑا ہے بھیٹ یا ویڈی جس سے بھیٹ پویتر ہوتی ہے اس لیے جو ویڈی کی شپت کھاتا ہے وہ اس کی اور جو کچھ اس پر ہے اس کی بھی شاپت کھاتا ہے جو مندل کی شاپت کھاتا ہے وہ اس کی اور اس میں رہنے والے کی بھی شاپت کھاتا ہے جو سورگ کی شاپت کھاتا ہے وہ پرمیشور کے سنگھا سنگ کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی شاپت کھاتا ہے ہے کپٹی شاستیوں اور فریسیوں تم پرہائے تم پودینے اور سوانف اور زیرے کا دشماアنشتوں دیتے ہو پرنتو تم نے ویورسطہ کی گمبھیر باتوں کو اور تھات نیائے اور دیا اور وشواس کو چھوڑ دیا ہے چاہیے تھا کہ انہیں بھی کرتے رہتے اور انہیں بھی نہ چھوڑتے ہے اندھے اگوہ تم مچھر کو تو چھانڈ ڈالتے ہو پرانتو اونٹ کو نگل جاتے ہو ہے کپٹی شاستیوں فریسیوں تم پر ہائے تم کٹورے اور تھالی کو اوپر اوپر سے تو مانجتے ہو پرانتو وہ بھیتر اندھیر اور اسیم سے بھرے ہوئے ہیں ہے اندھے فریسی پہلے کٹورے اور تھالی کو بھیتر سے مانجھ کہ وہ باہر سے بھی سوچ ہو ہے کپٹی شاستیوں فریسیوں تم پر ہائے تم چونہ پھری ہوئی کبروں کے سمان ہو جو اوپر سے تو سندر دکھائی دیتی ہے پرانتو بھیتر مردوں کی ہڈیوں اور سب پرکار کی ملنطہ سے بھری ہے اسی ریتی سے تم بھی اوپر سے منوشیوں کو دھرمی دکھائی دیتے ہو پرانتو بھیتر کپٹ اور ادھرم سے بھرے ہوئے ہو یہاں پر اس نے ساف ساف یہ رائچسنس آف مین کے اوپر اس نے بولا اور اس کی اور سے بولی گئی باتیں ہنڈڈ پرسنٹ ساتے ہیں منوشیوں کی دھرمکتہ کو ہی دھرمیک جیون کہتے ہیں آپ کا جیون دھرمیک جیون ہے یا آتمیک جیون آتمیک جیون کے وشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کی دھرمکتہ جو بشوات سے شروع ہوتی ہے وہ پرتیق ویقتی کو جو سنتا ہے جو پرتیق ویقتی کو جو پرمیشور کی دھرمکتہ جو پرمیشور کی آتما کی آواز کو سنتا ہے آتمیک سبحاؤں میں پریورتت کر دیتی ہے اور وہ ویقتی پرمیشور کی دھرمکتہ میں بڑھنے لگتا ہے اور پرمیشور کی دھرمکتہ دھیرے دھیرے منوشیوں میں بڑھتی ہے اور وہ بھی پویتر آتما اور پرمیشور کے پویتر بچنوں کے دورا یہیچکیل کی پستک میں پرمیشور نے اس کاری کو جو وہ کر رہا ہے آج اس کے وشہ میں بھوشیوانی کے دبارہ یہ چیز بتائی تھی کہ پرمیشور یہ کاری جو آج وہ کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا یہیچکیل کی پستک کے 36 ادھیاے کے 26 و 27 پر میں اس کا ورنن پایا جاتا ہے میں تم کو نیا من دوں گا اور تمہارے بھیتر نئی آتما اپن کروں گا اور تمہاری دے میں سے پتھر کا ہردہ نکال کر تم کو مانس کا ہردہ دوں گا میں اپنا آتما تمہارے بھیتر دے کر ایسا کروں گا کہ تم میری ویدھیو پر چلوں گے اور میری نیاموں کو مان کر ان کے انسار کروں گے یعنی برمیشور کی آتما کی انسار چلنے سے پہلے مانوشے کا ہردہ بھی پرمیشور بدلے گا اور جب تک پرمیشور مانوشے کا ہردہ چینج نہ کر دے تب تک کوئی بھی بیپتی پویتر آتما کے انسار نہیں چل سکتا ہے تیتوس کی پتری اس کے تین ادھیاے کو دیکھیں گے تیتوس کی پتری اس کا تین ادھیاے اور تین ادھیاے کا تیتوس کی پتری کا تین ادھیاے اور تین ادھیاے کا پانچ پت میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے چار پت سے پڑھیں گے پر جب ہمارے ادھار کرتا پرمیشور کی کرپا اور منوشیوں پر اس کا پریم پرگٹ ہوا تو اس نے ہمارا ادھار کیا اور یہ دھرم کے کاموں کے کارن نہیں جو ہم نے آپ کیے پر اپنی دیا کے انسار نئے جن کے سنان اور پویتر آتما کے ہمیں نیا بنانے کے دوارہ ہوا جسے اس نے ہمارے ادھار کرتا یہشو مسیح کے دوارہ ہم پر ادھگائی سے انڈے گا جس سے ہم اس کے انوگرہ سے دھرمی ٹھہر کر انت جیمن کی آشا کے انسار وارث بنے اسی لیے افسیوں کی پتری دو ادھائی کے آٹھ و نو پد میں یہ بات پہلے سے درج ہے کہ کیسے ہمارا ادھار ہوتا ہے آٹھ پد میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ وشواس کے دوارہ انوگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دھان ہے اور نہ کرموں کے کارن ایسا نہ ہو کہ کوئی گھمن کریں اس کا مطلب یہ سپشٹ ہو گیا کہ دھرم کے کاموں کے دوارہ ہمارا ادھار سمبھاو نہیں ہے رومیو کی پتری کے دس ادھائی کا تین پت دیکھیں گے رومیو کی پتری دس ادھائی رومیو کی پتری دس ادھائی میں آنگے اور اس کا کیونکہ دس ادھائی کا تین پت کیونکہ وہ پرمیشور کی دھارمکتہ سے انجان ہو کر اور اپنی دھارمکتہ اسٹھاپت کرنے کا یتن کر کے پرمیشور کی دھارمکتہ کی آدھین نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لیے دھارمکتہ کے نمیت مسیح ویوستہ کا اندھ ہے یعنی آج جو آپ کو جس پرکار کی سیوکائی دکھائی دے رہی ہے یہ سب اپنی دھارمکتہ کی استھاپنا کرنے کا کاری کر رہے ہیں اور سب اپنی دھارمکتہ کو پرگٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور پرمیشور کی دھارمکتہ کے آدھی نہیں ہوئے اور یہ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا جیسے یہودی لوگ پربی یوشیو مسیح کو گرہن نہیں کر رہے تھے سو سمچار کو گرہن نہیں کر رہے تھے پرمیشور کی دھارمکتہ کو گرہن نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ اپنے ویوستہ کے کاموں میں ہی لگے ہوئے تھے اور اسی کو زیادہ مہتو دیتے تھے اور وہی سے نئے نیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی دھارہ شروعات سے اتنی بڑھی کہ پویتر آتما کا کار رہ گیا اور وہی والا کام چلتا چلایا جو آج ہمارے سامنے پرمپرہ کے روپ میں کھڑا ہوا ہے گلاتیوں کی پتری کے دو ابھیائی کا سولہ پر اور یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے تو بھی یہ جانکر کہ منوشے ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر کیول یہشو مسیل پر وشواث کرنے کے دوارہ دھرمی ٹھہرتا ہے ہم نے آپ بھی یہشو مسیل پر وشواث کیا کہ ہم ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر مسیل پر وشواث کرنے سے دھرمی ٹھہریں اس لیے کہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ ٹھہرے گا ہم جو مسیح میں دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہی پاپی نکلے تو کیا مسیح پاپ کا سیوک ہے کداپ ہی نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے گلا دی ہے یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپرادی ٹھراتا ہوں میں تو ویوستہ کے دورہ ویوستہ کے لیے مر گیا کہ پرمیشور کے لیے جی ہوں میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا ہوں اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیون اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور کے پتھ پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا پرمیشور کا بہت دھنیواد کرتے ہیں ان وچنوں کے دورہ یہ بات پشت ہو جاتی ہے کہ منوشیوں کی دھرمیتہ شاستری فریسی صدو کی جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے کے جو ریلیجس لیڈرز کہلاتے ہیں دھارمی کا ہوئے وہ یہشو مسیح کے بلکل بپریت تھے یہشو مسیح کے بلکل بیروت میں تھے اس کی باتوں کا بیروت کرتے تھے اس کی نیتی کا بیروت کرتے تھے اس کے کام کرنے کے دھنگ کا بیروت کرتے تھے اور ہر بات میں وہ بیروتی بن کر سامنے کھڑے ہوتے تھے لیکن ہم پرمیشور کا دھنیوات کرتے ہیں جو عدود یکتی کا نیوالا پرمیشور ہے اس چیز کو پرمیشور نے موسیٰ کے دورہ پہلے سے پرگٹ بھی کیا تھا کہ کس پرکار پرمیشور ویرود ویرودہ بھاس میں ہی پرمیشور کام کرتا ہے جب اس نے موسیٰ کو اپنی شکتیوں سے کے ساتھ بھیجا تھا فیرون بادشاہ کے پاس تو فیرون کے ہردے کو کڑا کر کے اور موسیٰ کے دورہ بڑے بڑے آشتر کرم کر کے دونوں طرف سے کام کیا اور اس بات کو اس زمانے میں بھی پرگٹ کیا تھا کہ پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے باوجود سب پرکار کے ویرودہ بھاس میں پرمیشور کی اکچھا ہی پوری ہوتی ہے آج بھی ویسے ہی ہے باوجود سب پرکار کے ویرودہ بھاس میں پرمیشور ہی کی جیت ہوگی اور جو لوگ پرمیشور میں ہیں ان کی جیت ہوگی یدی آپ جائیبت ہونا چاہتے ہیں آپ یہ نہ دیکھئے کہ maximum لوگ کیا کہہ رہے ہیں maximum لوگ کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ پرمیشور آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ وہی کیجئے جو پرمیشور آپ سے چاہتا ہے تھوڑے سمیں کے لیے آپ کو لگے گا کہ لوگ آپ کا ویرودہ کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سمیں بعد پرمیشور کی سامرت ایسی پرکٹ ہوگی کہ وہ ویرودہ گائے گو جائے گا اور وہی لوگ جو ویرودہ کریں گے وہی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے جڑ جائیں گے آپ کے دوارہ ان کے جیون میں پرمیشور کی سامرت پرکٹ ہوگا کام کریں گے پرمیشور کا کام چھٹکارے کا کام پرمیشور چھٹکارہ دیتا ہے ہم اور آپ کی وہ پرمیشور سے کہہ سکتے ہیں لیکن پرمیشور ہم سے یہ کہہ رہا ہے نئے نیام میں پرمیشور یہ کہہ رہا ہمیں مت بتاؤ بلکہ مجھ سے سنو کہ میں کیا کیا کرنے جا رہا ہوں اور آگے میں کیا کیا کروں گا میری سنو اب تم مت بولو تم سننا شروع کرو سمجھنا شروع کرو چلنا شروع کرو اور پرمیشور کی میں جائیونت اور پھلونت ہونا شروع کرو آئیے آج سے ہم پرمیشور کے اکلوت پرابی عیشو مسیح کو جس کے دوارہ ہم جائیونت اور پھلونت ہو سکتے ہیں اس کو آج اپنے جیون میں اپنا ادھار کرتا سویکار کریں آج تک آپ نے سب سمسیوں سے بھرے ہوئے جیون میں آپ نے بار بار سمسیوں کا ہر ڈھونڈا ہوگا ہر سمسیہ کے لیے آپ ہر ڈھونڈ رہے ہوں گے ہر اپنے سمسیہ کو ہر ڈھونڈنے سے اچھا ہے سمسیہوں کا سما دھونڈا ہو جو سب سمسیہوں کا سمادھان کر سکتا ہے آپ بیماریوں میں بھرے ہوئے ہیں اور آپ بیماریوں سے چنگائی پانے کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز کو ڈھونڈ رہے ہیں maintaining the values Ko ڈھونڈ رہے ہیں آپ ڈاکٹرز کو نہ ڈھونڈیں بلکہAtشنگہ کرنے والے پرابو کو ڈھونڈ لو پرابو مل گیا تو آپ کو سب پرکائر کی بیماریوں سے چنگائی دینے والا پربو مل جائے گا تو آپ کو چنگائی بھی ملے گی آپ کی سمسیوں کا سمدھان کرنے والا پربو مل جائے گا تو آپ کی سمسیوں کا سمدھان بھی پربو کر دے گا آپ کی سب سوالوں کا جواب بھی پربو دے دے گا آپ اس پربو کو ڈھونڈو جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کیول پربو یشو مسیح کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور وہی ہمارا ایک ماتر سچا پربو ہے آئیے اپنا جیون اس کو سمرفت کریں اور آج سے آپ اپنے جیون میں اس پریورتن کو دیکھنا شروع کیجئے جیسی آپ اپنا جیون پربو یشو مسیح کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں یہ کام واسطہ وقتہ میں کرنا ہے ایمیجنیشن میں نہیں کرنا ہے اور اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ پربو یشو مسیح کی باتوں کو سننا شروع کر دیجئے پربو یشو مسیح کی باتوں میں من لگانا شروع کر دیجئے اور جب آپ اس کی باتوں میں من لگانے لگیں گے تو پرویشو مسیح کا من آپ میں لگنے لگے گا اور وہ آپ کی ہر سمسیاں کو بینا اس کو بتائیں آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو سب کچھ معلوم ہے وہ آپ کی ہر سمسیاں کا سمجھان کرے گا تاکہ پرمیشل پتہ کی مہیمہ آپ کی جیون میں پردٹ ہو پرمیشل پتہ پرمیشل ہم آپ کا دل سے دھنیباب کرتے ہیں آپ کی ایک لارتے پر پرویشو مسیح کے لیے اس مہان بلیدان کے لیے اس صد بلیدان کے لیے جو آپ نے سب منوشیوں کے لیے کرتو دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشفاظ کرے گرہن کرے اس کے جیون میں اس کی سامرت پرگٹ ہو اور آپ کی مہیمہ آپ اس کے جیون سے پرگٹ ہونے پاہے سارا درسالی مہیمہ اس پراتن کو آپ کے پرویشو مسیح کے پرویشو مسیح کے پرویشو نام سے مانتے ہیں آمین پرمیشل آپ کو کوبہ شیشت کریں اور اپنی راجی میں لے کر چلیں پریز دلو